اسلام علیکم آپ دیکھیں ایڈوکیشن انفو ملک بھر کے وفاقی اصوائی ملازمین پینشنرز فیملی پینشنرز کے لیے اہم ترین اپلیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ملازمین اور پینشنرز کا آلاؤنس ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے یہ کیا ہے مکمل تفصیلات ویڈیو میں موجود ہوں گی ساٹھ کی بجائے چھپن سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ جی ہاں چھپن سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ وہ اہم ترین تجویز سامنے گی وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک شیئر کرنی ہے اور امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چانل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ ملازمین نے ایک اہم ترین آواز ہم تک پہنچا ہی ہے اور وہی آواز ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں سرکاری ملازمین کے تنخاؤں اور پینشن میں مہنگائی کے مطابق اضافہ کیا جائے ہاؤس رنٹ جو ہے اور کنونس لاؤنس جو ہے میڈیکل لاؤنس ہے اس میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج سال ہو گئے ہیں کنونس لاؤنس کا ایک ہی ریٹ ہے یعنی وہی ریٹ چل رہا ہے جو آٹھ سال پہلے تھا حکومت نے کنونس لاؤنس آخری بار دو ہزار چودہ میں بڑھایا تھا اور حکومت پیٹرول کا ریٹ کم از کم سال میں دو بار ضرور بڑھاتی ہے آج کل تو دو بار نہیں ہے برحال ایک مہینے میں دو بار کی بات ہو گئی ہے اس حساب سے اتنے عرب عرصے میں سولہ بار پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہوا ہے مگر غریب ملازمین کو آٹھ سال پرانے ریٹ پر کنونس لاؤنس دیا جا رہا ہے اس بنیاد کے اوپر ملازمین اور پینشنرز نے گزارش کی ہے کہ ان کی تنخواہ اور پینشنرز میں اضافہ کیا جائے ہاؤس رنٹ کنونس لاؤنس میڈیکل ایراؤنس میں تقریباً دو سو فیصد اضافہ کیا جائے تاکہ اس کا گزر بسر ہو سکے برحال یہ ان کی آواز ہے ہم نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملے یہ ہے اگر آپ بھی آواز کے ساتھ آواز مل رہا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کو ضرور انفارم کریں بہت شکریہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے آپ کو خبر بریک کی تھی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشنرز میں اضافہ نہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے ای ایم ایف نے پینشنرزلات کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا اس میں سے 5 سے 10% یا 15% میکسیمم جو ہے آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے برحال یہ ایک تو بری خبر تھی لیکن آج جو بری خبر ہم آپ تو پہنچانے والے ہیں وہ کچھ اور ہے آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم تمام چیزیں آپ تک پہنچائیں گے اہم ترین اور بری خبر یہ ہے کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کا میڈیکل لاؤنس ختم کرنے کی تجویز سامنے آگئی ہے ملازمین کا اوپی ڈی ویزر کو سیاد کار میں شامل کرنے کی سفارج جو ہے وہ کر دی گئی ہے یہ کہاں کیا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے جناب خیبر پختونخواہ کے اندر خیبر پختونخواہ کے جو سرکاری ملازمین ہے ان کا میڈیکل لاؤنس ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ صرف سرکاری ملازمین کو میڈیکل لاؤنس نہیں ملتا اس میں سے پینشنرز بھی ہیں ان کو بھی جو میڈیکل لاؤنس ملتا ہے اب سرکاری ملازمین کا ختم ہوگا تو پینشنرز کا لا محالہ ختم ہوگا جب یہ ہیڈی ختم ہو جائے گا تو تمام کا ختم ہو جائے گا اس میں سے نہ سرکاری ملازمین جو انسرویس ہیں ان کو ملے گا نہ پینشنرز فیملی پینشنرز کو ملے گا برحال یہ ایک بڑا فیصلہ کرنے کی بات کی گئی ہے اس میں او پی ڈی میں سیاد کار ملازمین کو دیا جائے گا تین کٹیگریز جاری رکھنے کی بات کی گئی ہے اور اس حوالے سے یہ ایک اہم ترین وہاں کے مشیر خزانہ ہیں جو فیناس ڈپارٹمنٹ کے ان نے کہا ہے کہ بجل میں سرکاری ملازمین کا میڈیکل ختم کیا جائے گا برحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا اور اس حوالے سے ملازمین کو اوپی ڈی ویزل کے صیحت کارڈ میں شامل کیا جائے گا اور اس حوالے سے ان کو یہ ریلیف دیا جائے گا برحال یہ ایک اچھی خبر تو نہیں ہے ملازمین کو میڈیکل لاؤنس تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دو سو پرسنٹ کیا جائے لیکن یہاں ختم کرنے کی بات کی جاری ہے یہ ایک اہم ترین اپ ڈیٹ آئی ہے کہ جن ملازمین کی سرویس چار سال رہ گئے انہیں ریٹائر کرنے کی تجویز ہے یعنی چھپن سال کی عمر میں جو ہے ریٹائرمنٹ کی تجویز آئی ہے اس میں ایک اہم ترین جو بات کی جاری ہے وہ نجکاری سے پہلے رضاکارانہ ریٹائرمنٹ کی تجویز بھی زیرے گا اور آئی یہ ایک اہم ترین جو ہے ایک اپ ڈیٹ ہے کہ جن ملازمین کی جو چار سال سرویس آئے گئی ہے اب انہیں ریٹائر کیا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جن محکم میں نجکاری کی جا رہی ہے نجکاری کا جو پراسس ہے وہ پی اے ای ہے سٹیر میلز ہے اس کے ارابعہ اور بھی کافی سارے محکمیں ہیں جہاں نجکاری کی بات ہو رہی ہے تو اب وہاں پہ جو ملازمین ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہے کرنے کی تجویز دے دی گئے کیونکہ چار سال اگر یعنی جس کی چھپر سال جو عمر ہو چکی ہے اس کی چار سال جو نوکری رہتی ہے اب ان کو ریٹائر کر دیا جائے یعنی کہ اس کو ولنٹرلی ریٹائر کر دیا جائے یا گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے کوئی بھی ہو تو برحال یہ صرف اور صرف ان تک محدود نہیں رہے گی اگر یہ لگ ہوگی تو پھر جو ہے ملیسٹری ڈیویجن ڈیپارٹمنٹ سے بھی آ سکتی ہے برحال ایک اہم ترین اپ ڈیٹ ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے ڈیڑھ لاک اصازہ کرام جو ہے وہ ان کے لئے بڑی اچھی خبر ہے کہ اپ گریڈیشن کا جو معاملہ ہے وہ حال ہونے جا رہا ہے مقام جو مقام خزانہ ہے اس سے ریپورٹ طلب کی گئی ہے اب اس میں باہندہ مالی سال کا بجٹ میں اپ گریڈیشن کے امکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ خبر پختونخواہ کے اندر جو پچھلی گورمنٹ تھی اس نے اپروال دی تھی کہ اصازہ کی اپ گریڈیشن ہوگی لیکن بعد میں کیارٹیکر ایسٹ اپ پایا اور وہ اس حوالے سے ان کی جو اصازہ کرام ہے ان کی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی لیکن اب یہ اس کے امکانات ہو چکے ہیں اب اس سے جو ہے وہ اہم ترین جی چیز ہے کہ آپ کا اپ گریڈیشن ہوگی یہ آج کے اخبارات نے بھی یہ شائع کیا ہے کہ دیل لاکھ جو اصازہ کرام ہیں ان کو جو ہے وہ مرحلہ بات جو ہے ان کو اپ گریڈ کیا جائے گا اخراجات بھی اس کی جو ہے وہ مطلب کا لیے گئے ہیں ان شاء اللہ امید یہی ہے کہ ملازمین کو اس سے ریلیف ملے گا یہ بلوچستان حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر جو بین لگا ہوا تھا اب وہ چیپ منسٹر صاحب نے اٹھا لیا ہے تو اس نے جو بین امپوس کیا گیا تھا کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کسی کی ملازمی نہیں ہو سکتی اب جو ہے ایک کس گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو جو پوسٹنگ ٹرانسفر جو پروینس کے ہوتی ہے وہ ختم کا اس کے اوپر جو ہے بین جو تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے تو برحال یہ اہمترین یہ چیز ہے کہ یہ ایک بڑا فیصلہ ہے اب پوسٹنگ ٹرانسفر کے جو منتظر جو لوگ ہوتے ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو اب ان کو جو ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کرانے میں کوئی جو عدیقت نہیں ہوگی برحال ایک بڑا فیصلہ ہے گورمنٹ نے یہ لیا ہے وزیراعظم صاحب نے ایک اہمترین جو ہے وہ انیشیٹیو لیا ہے کہ وفاقی وزارتوں ڈویزنز کی اہم تنیاتوں کی تخلیق میں وزیراعظم کا اختیار کا ختم جو ہے اس میں کسی کو کیا کرنا ہے ان کو جو آپ اینڈ کرنا ہے نہیں کرنا یہ اب جو ہے وفاقی وزارت جویزنز میں جو تھا اب یہ اختیار جو ہے وزیروں مشہیروں وزارت ملکات اور سیکرٹریز کے حوالے کر دیا گیا ہے بطور وزیراعظم جو ہے پریویس گورمنٹ کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا تھا اب یہ وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے کہ اس کو کیا پیٹ کرنا ہے یہ وزیراعظم کا کام نہیں ہے برحال انہوں نے یہ اختیار اپنے سے دے کے کابینہ کو دے دیا ہے برحال ایک بڑا فیصلہ ہے جو گورمنٹ کا اور وزیراعظم صاحب کا کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اب وہ واقعی وزارت الویزر میں جو بھی تینہ تا ہوں گے وہ کابلٹ کرے گی نہ کہ وزیراعظم تو برحال یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید یہی ہے کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ موسیقی